ہم مختلف طریقوں سے خدا کو خوش کرتے ہیں آج اس آیت کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا یہ آیت نہایت ہی چھوٹی ہے اور کسیمس کے تعلق سے یہ چھوٹی تو ہے لیکن ہمارے لئے بڑی کام کی ہے ہمارے لئے بڑی فرکتی آیت ہے آئے مدی کی عدیمت کا دوسرا باپ اور دسی آیت کو آج جو میرا موجود ہے وہ یہ ہے نہایت خوش شروع خدا کی کلام میں اس طرح سے لکھا ہے دسی آیت کے اندر خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے آپ کنکی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں خوش رکھ لگتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی شراتیں کرتے ہیں وہ جس طرح سے مصبناتے ہیں کھیلتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ نئی چیز ہمارے گھر میں آتی ہے یا نیا پکمار ہمارے تسلخان پر آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن دنیا کے اندر یہ خوشی بھی ایک بہت بڑی خدا کی طرف سے حقیقت اور خدا کی طرف سے بردت ہے جو روم پس پر معمور رہتے ہیں ان کے بارے میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان کو پاک روح ایک بہت خود طرف گفت دیتا ہے اور اس پھوک کے اندر ایک خوشی کا پھال بھی موجود ہے محبت خوشی کا پھال یہ دو آپس میں چڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یسو مسیح کے ساتھ پائدہ ہوئے یسو کے ساتھ اس قدر ان کی محبت نظر آتی ہے خدا جب آپ مدی کی عزیر اس کے دوسرے بار کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے قائم جوسی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ قائم جوسی یسو مسیح کی تلاش میں جو پیدا ہوا مسیح ہے انس کی تلاش میں نکلے ہیں لیکن تداز یہاں پر بیان نہیں کی گئی مگر تین لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر کون جاتے ہیں اور پیدا یسو مسیح کو دیکھ پاتے ہیں میرا مکہ یہ ہے کہ وہ نہایت خوش ہوئے ہیں ہم کیسے خوش ہوتے ہیں یہ ستارے کو بے کر خوش ہوتے ہیں یہ اپنی خوشی کا ادھار مختلف طریقوں سے تو کرتے ہیں آج ہم کیسے خدا کی شکر بداری کرتے ہیں اور کیسے خوش ہوتے ہیں میرے عزیدو آج ہمارے دیگے یہ کرسویس منانا اس لیے بھی ضروری ہے خوشی کے ساتھ منانا ضروری ہے کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کی کلام کی یہ صداقت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نہایت خوشی کے ساتھ یہ سارا کام کرسکیں میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں جب میں یہاں پر چرچ میں آیا تو کچھ نوجوان باہر چرنی تیار کر رہے تھے اور کچھ نوجوان جو بھاڑی آپ نے دیکھتی باہر چرچ کے اس میں دیکھ رہا تھا رات کو مجھے خیال آ رہا تھا کہ شاید انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا ہے کہ یروشلی میں ایسی پہاڑیاں اور ایسا علاقہ ہوگا جس کا ایمج دے کر ہمیں ایک خوشی اور مسئلک حاصل ہوتی ہے میرے جو یہ مجوسی جو مشرق سے نکلے تھے ہم سب مشرقی لوگ ہیں کون سے یہ کے لوگ ہیں ہم سب مشرق کے رہنے والے لوگ ہیں ہمارے ہی وہ بھائی ہیں جو یہ سوچی کی پیدائش کے پھر ہمارے بھوٹے پر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے نہائیت خوشی کا اظہار کیا یہ تو ستارے کی ملت سے ستارے کی روشنی کی رہنمائی میں وہاں پر پہنچے لیکن آج بھی ایک روشنی ہمارے پاس موجود ہے ایک روشنی جس کی لوکیشن میں ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں اس پیدا ہوئے مسیح تک ہماری رسائی ملکے ہو چکتی ہے ہمیں کوئی کرایا خرچ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنے پڑے گا ہمیں کوئی ٹرائل نہیں کرنا پڑے گا وہ روشنی کیا ہے وہ روشنی خدا کا زندہ کلام ہے مکرے دوت فرماتے ہیں تیرا کلام میرے ترمہ کے لئے چلا اور نری را کے لئے روشنی ہے ستارے نے ان مجوسیوں کی روشنی کی رہنائی میں یہ پہنچ جاتے ہیں مگر رسے میں جو رکاب دے آئیں مشکلات آئیں ان کو پریشانیوں تسان نہ کرنا پڑا ان کا زکر کلام مکجس میں کہیں نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے کئی رات رہتے ہوں تو وہ پوچھتے ہوں کہ ہم ایک ستارہ دیکھا ہے ہم ستارے کی اور پیدا ہوئے مسیح کی تلاش میں وہ ستارہ ہمیں جنجوڑتا ہے ہمیں پریشان نہیں کرتا لیکن ہمیں اتمنان ضرور دیتا ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم امت نہ ہارے یہ روشنی ستارے کی ان کو درست دیتی جاری ہے کہ تم نے اپنی ہمت بان کر اس پیدا ہوئے مسیح کو سجدہ کرنا ہے یہ خوشی کا موقع تھا بیج دو یہ خوشی یہاں پر کھام نہیں جاتی یہ صرف ایک ہی مطل نہیں ہے ایک ہی حمالہ نہیں ہے جب آپ نوٹا کی اجیل پڑھتے ہیں تو یہاں پر مجیسی تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ستارے کو دے کر نہایت خوش ہوئے ہیں نہایت کا لفظ یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی خوشی کا بیان ان کے اپنے زمین سے کہیں بالا کرتا وہ بیان زکر نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں کتنے پوش ہوئے ہیں لیکن فرشتے بھی آسمان پر بڑے پوشتے فرشتے لوکہ کی اجیل کے ادر بیان کرتا ہے وہ بیڈریے جو باہر بیٹھے تھے ملچر باہر جو باہر بیٹھے تھے مدار میں اپنے اللہ کی نگاہبانی کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا آج ہمارے پاس فرشتہ آنے والا ہے ان کو علم نہیں تھا کہ آج مدار میں ہم بیٹھ کر جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں جو مشرہ کر رہے ہیں جن باتوں کے بعدے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں وہ ہماری صدیقی کے لیے کیا حقیقت دیکھ کر آنے والا ہے تب ہی ایک فرشتہ آتا ہے ان پر نور چمکتا ہے اور یہ نور ان کی صدیقی کے لیے سچائی بن جاتا ہے یہ فرشتہ ان کو مخاطب کرتا ہے کہ دھرو مات میں تمہیں بڑی خوشی کی مشارہ دیتا ہوں یہاں پر مجوسی کہتے ہیں کہ ہم ستائے کو دے کر نہائیت خوش ہوئے ہیں لیکن وہاں پر فرشتہ ان سے مخاطب ہوتا ہے چرواہوں سے اور کہتا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بریکنگ نیوز دیتا ہوں کیا کہا میں تمہیں بریکنگ نیوز دیرنے والا ہوں اور وہ تھاگے وہ گھرا گئے کہ یہ اتنی بڑی خبر دینے کے لیے آسمان سے فرشتہ اترا ہے شاید کوئی لاکھے کا وہاں کی مقامی لوگ اگر خبر دیتے تو شاید وہ چرواہے اس قدر تو جسس اور ان کے اندر حسرت اور گاون جسورتی کے پیدا ہونے کی اسے بڑی قدرت کو جان نہ پاتے لیکن ان کی زندگی کے اندر فرشتے نے کام کیا خدا کے کلام نے کام کیا یہ فرشتہ خدا کے کہنے پر آیا ہے یہ فرشتہ کسی شخص کے کہنے پر کسی شخص کے ارادے سے نہیں آیا بلکہ آسمانی خدا نے اس کو بیدہ ہے اور کیا کہا جا کر ان چرواہوں سے مخاطب ہو ان چرواہوں کو پیغام دے دے اور اس طرح سے پیغام دے دے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی مشاہد دینے کے لیے آیا ہوں جنو مانت اور وہ بڑی خوشی کیا تھی کہ آج دعوت کے شہد میں تمہارے لیے منچی پہلا ہوا ہے منچی وہ ہے جو لوگوں کو گناہوں سے کیا کرے گا نجات دے گا اور یہ نجات مسیح سکھے مسیلہ سے ہے مجوسری ستاری کو دیکھ کر نہایت خوش ہو رہے ہیں گڑریے فرشتے کی آواز سن کر خوش ہو رہے ہیں گبر آ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر خوشی بھی ہے کیونکہ فرشتے نے اب کہہ دیا ہے فرشتے نے کیا کہا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت لیتا لفظ خوشی نہایت خوش ہونا یہ خوشی کریسمس ہمیں ان دونوں حوالہ جات سے بیان کرتی ہے کہ ہم کیوں مسیح کی سال گرہ کیوں بلادت مسیح ہم اتنی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں نئے کپڑے پیٹے ہیں ہم اتنا خرچہ کر لیتے ہیں ہم اپنے گھرہ کو سجا دیتے ہیں کیوں کیونکہ بڑریوں نے مجوسیوں نے پہلی مرتبہ یہ خوشی کا اظہار کیا اور اس مسیح کی بلادت پر خوشی کرنا ہم سب مسیحوں کے لیے فرض ہے آئین بھی ہے خدا کی شریعت بھی ہمارے پر لگو ہوتی ہے کہ خدا نے خود اپنے بیٹے سے جب وہ دنیا میں خدمت کا کام کر رہے تھے تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور اس سے میں کیا ہوں نراز ہوں بلکہ کیا کہا میں اس سے خوش ہوں اور یہ خوشی یسو کے وسیلہ سے مجھے بھی ملی ہے آپ کو بھی ملی ہے یسو کے نام کے وسیلہ سے آپ کو خرام برکت زوردار یسو کے نام کی جلال کے لیے اس کی ستائل کے لیے اس کی ستائل کے لیے کبیر بیٹا خرام یسو سی کا ہمیں خوشی دیتا ہے اور مقدر دعول خدا کی خوشی کو جو ابھی تاک اس نے یسو مسیح کے وسیلہ سے حاصل نہیں کی تھی لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خرام آسمان کے خدا کی اپادت کرنے سے میں خوشی محسوس ہوتی ہے مقدر دعول زبرو سوان کہتا ہے خوشی سے خدا کی کیا کرو یہ فاہد کرو میرے جزو اگر تو آپ خوشی سے ابھی تک یہ سرسی کی بلادر نہیں منا رہے ہیں آپ کے دل میں بودھ ہے آپ کے دل میں اگر کوئی بودھ سے دبے ہوئے ہیں کوئی نقابت ہے تو آپ کے دل میں خوشی نہیں ہے تو میرے جزو خوشی سے خدا جو ہے آپ کو اپادت کرنے کی تفیق عطا فرماتا ہے دوسری بڑی خودصورت اور بڑی بات جو اینڈل صاحب نے اس حوالے میں پڑی ہے مجھ کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا خدا کا کناہ بیان کرتا ہے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجا کیا اور اپنے دپے کھوڑ کر کیا لکھا ہے اپنے دپے کھوڑ کر اس کا مطلب یہ دپے بانتے اس کا کیا مطلب ہے دپے بانتے کیسی بھیکاری ہوگی ان کی اور دل میں کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو جنجھوڑتے ہوگی کہ آپ مجھے گاغو مسیح اس کے لئے ہم نے دپے بانتے بانتے ہوئے ہیں اور ان کا عرقہ کیا ہے یہ مجوسی پورے عرقے کے ساتھ لکھنے ہیں کہ ہم اس بادشاہ سے ملے گے ہم اس یہودیوں کے بادشاہ سے جا ملے گے تو میں اپنا ڈپاک کروں گا اور اس میں سے سونا قلانی سورسی کو پیش کروں گا اس یہودیوں کے بادشاہ کو جو اس دنیا میں آیا ہے جو سرطانے نے مجھے حرمائیتی ہے اس بچے کے لیے میں سونا پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کہا ہوگا میں روان پیش کروں گا اس نے بھی اپنا پی تک ڈپا نہیں کھولا جب وہ اپنے گھر سے نکرے تو کئی علماء اکرام اثار قدیمہ کے مہرین یہ کہتے ہیں کہ ان کو سفر کرتے کرتے دو سال تک لگ گئے اور پھر کئی داکر یہ یسوسی کو سجدہ اور دیدار کرنے کے قابل ہوئے کیوں دو سال کا ٹریول اتنا آسان نہیں دو سال تک انہیں ڈپے کو کھولا ہی نہیں ہے بند کیا ہوا ہے اور جب یسوسی کو مجھ کی ماں مریم کے پاس دیکھا تو خدا کا کلام بیار کرتا ہے وہ نہایت خوش ہوئے ہیں اور اپنے ڈپے کھوڑ کر خدا جسوسی کو نظران نے دیش کی ہے کبھی کبھی ہم نے بھی اپنے دل کے ڈپے بند کی ہوئے ہمارے دل کو ڈپا رہی ہے لیکن ہم نے دل اپنا ضرور بند کیا ہمیں اپنے دل کے خدان کو کھول نا ہے ہمارے دل کے خدانے کے اندر ہمارے دل کے اس ڈپے کے اندر ہو سکتا ہے آپ نے خدا یسوسی کے لیے کوئی من ترکی ہو آپ نے سکتا ہو کہ جات خدا مجھے برکت دے گا تو میں یہ کام کروں گا ہو برکت کو بند کیا ہوا ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے میرے جو خدا ہمیشہ ہمیں برچ دینے کی طاقت قدرت رہتا ہے جو اپنے ڈپوں کو کھول لیتے ہیں جو خدا کی ذات اقتص کو قبول کر لیتے ہیں جو یہ سمجی کو اپنا نجات ہندہ مال لیتے ہیں ان کے دل بند نہیں ہو چکتے اس منجوسیوں کے ٹپے تو بند ہو گئے تھے لیکن جب یسو کو دیکھا تو ان کے ٹپے اور دل یسو مسی کے لیے کھول گئے میرے جو جب آپ بھی یسو مسی کو ملتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کے دل بھی یسو مسی کے لیے پھلنے چاہیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا دل ابھی تک یسو مسی کے لیے نہیں کھلا تو میرے جو آپ کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے میرے جو جب آپ کے دل کھل جاتے ہیں تو خدا کا رن پس آپ کی ضرورت میں کام کرتا ہے جب آپ کے دل کھل اور بڑی بات جو خدا کی کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے بھارنی آیت خدا کی کلام میں لکھا ہے جب آپ بھارنی آیت کام تار کریں گے تو یہاں پر دکھا ہے اور ہیرو بیس کے پاس پھر نہ دوسری طرف سے دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوگئے یہ لفظ ہدایت کیا ہے انسٹرٹسن کیا ہے خدا کا خرام بیان کرتا ہے مدی اپنی انجیل کے اندر یس مسیح کی پتائش کے دن پر اس موقع پر یہ بڑی وضاحت کر دیتا ہے کہ خدا کا رون پس خدا ان کو قائد کر رہے اور کہتے ہیں ان کو مدد دے رہے کہ اب تم حیر ادیس سے نہ ملنا کیوں نہ ملنا کیونکہ اس پرمیشن سے تو یہ سمچی کو آئے تھے یروشلی میں صدی کنیک دی اگر وہ اس حکم کو اس لاؤ کو توڑ دیتے اب آٹھ تپڑے دن در کیوں پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ملک کا قانون توڑا ہے یہ مجوسی اگر اس قانون کو توڑتے ہیں تو اس کی صدا موت تھی خدا کا فرشتہ خدا کا پیغام کو یہ ہدایت مل جاتی ہے کہ تم اب حیرودیس بادشا کو نہ مل جاتے اگر مجوسی واپت جاتے حیرودیس سے ملتے دونوں تو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنے ڈپے پھولے ہیں اس کو بادشا مانا ہے اس کو سجدہ کیا ہے اس کو نظران پیش کیے ہیں تو کیا خزان آت تھا حیرودیس بادشا یہ کہتا کہ میں بادشا ہوں تم سجدہ کسی اور کو کر رہے ہو وہ جہرات لے کر دیتا